اسلام علیکم this is ڈاکٹر وصیب میرے ساتھ ہیں اسمان علی حارون نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بڑی عید قریب قریب آتی جا رہی ہے تو ہم نے سوچ ہے کہ ایک ویڈیو بنا لیں جیسے کہ ہم بناتے رہتے ہیں اور اس ویڈیو کا مقصد آپ کو information دینا ہے right information دینا ہے تاکہ آپ کی زندگیوں میں بہتری آسکے تو آج ہم بہت زیادہ messages آ رہے تھے کہ گوشت والی عید آ رہی ہے ہم نے کیا کھانا ہے جو لوگ ڈائیٹ پہ ہیں ہم کیسے اس کو منیج کریں گے کیونکہ پھر دوبارہ ایک سال کے بعد آئے گی کیونکہ عمومن نے یہ فیٹی لیور اللہ کو کہتے ہیں گوشت ہی کھانا تو آج ہم سب باتیں ڈسکس کریں گے سارا ثبوت کے ساتھ اور یہ بیسکلی ویڈیو ان کے لیے فائدہ مند ہوگی جو آلیڈی ڈائیٹ پہ ہیں جو ایک پروسس کے دوران ہے تاکہ اگر انہیں نے منیج کرنا ہے تو ہم بتائیں گے کہ آپ نے منیج کیسے کرنا ہے تو ہم چکن کو ریپلیس کر سکتے ہیں بلکل مٹن کے ساتھ بلکل کر سکتے ہیں اسی پورشن میں اسی پورشن میں یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بے تہاشا زیادہ آپ کھا رہے ہوں تو یہ نہیں کہ اسیس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو سرونگ آپ چکن کی لے رہے تھے اوٹھنی ہی مٹن اور بیف کیا ویسے سرونگ کم ہوتی ہے چکن کی نسبت لیکن چکن چیس پیس کی نسبت لیکن ہم اس لئے کہ چلیں اید ہے تو تھوڑی سی آپ کی ٹریٹ ہو جائے اور یہ میٹھی اید نہیں ہے بلکل تو میٹھے کے بارے میں میں یہ بولوں گا کہ بی بی سی کے مطابق دو ہزار پینٹیس میں آدھا پاکستان شگر کا شکار ہونے والا ہے جو کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم لگے میں ویڈیوز بنا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں لیکن یہ وجہ اس تک وہ پونچے کیسے کیونکہ اندھر نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی کوم جب بھی خوش ہوتی ہے وہ کچھ میٹھا کھاتی ہے اور بڑی اید پہ چھوٹی اید پہ مٹھائیوں کا تو اتنا درہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم خود جب چھوٹے تھے تو جب میمان جو ہے تھوڑی بوٹ جو مٹھائی چھوڑتے تھے تو ہم راستے میں ہڈپ کر جاتے تھے تو بہانہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہیں اید ہے اید ہے ہر کوئی کھا رہے تو اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو میتھا ہے یہ جو میتھائی ہے اس کے اندر آدھی گلوکوز ہوتی آدھی فرکٹوز ہوتی ہے جو کہ انتے ہائی لقصان دے تو تھوڑا بہت کسی کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا آپ نے چک لیا تو وہ الگ بات لیکن ہماری بکس میں اس کی بلکل بھی گنجائش نہیں ہے بلکل بھی بلکل بھی ٹھیک ہے نا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تھوڑا سا لوگوں کا مائنسٹ چینج کرنے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ انجانے میں لوگوں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں زبردستی ٹھوسوا رہے ہوتے ہیں کھلا رہے ہوتے ہیں یقین جانے ہاسپٹل میں ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ ایڈمیٹ ہے اور اس کے لیے جو اٹھا کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو فروٹس جس میں فروٹس ہوتا ہے یا وہ جوسز ڈبے جس کے اندر چینی چینی ہوتے ہیں تو تھوڑا سامنے ان چیزوں کو چینج کرنا ہے اور پوپر درنکس کے بارے میں کیا ہے درنکس میں دیکھیں اسمان یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائیٹکوک نہیں پی دی میں تھوڑی چی بیچ میں بنجائے کے کھا کہ خیار روی کوئی نہیں کوئی ایک گلاس دو گلاس دائیٹکوک پی لیے تو دیکھیں میں بلکل مانتا ہوں کہ آئیڈی نہیں لینی چاہیے کیونکہ وہ بھی اس کے اندر بھی کیمیکلز ہیں لیکن چینی سے زیادہ خطرناک کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں اگر تھوڑی بہت کرنگ ہو رہی ہے تو تھوڑا سا آپ لے سکتے ہیں ان کے کلائنٹ یہ میرے کلائنٹس ہو کرے ہیں جو باقی اسبان کے کلائنٹس ہیں وہ پھر پانی پیے یا لیمونیر شمونیر ہزم ہو جائے گا گوش ہزم ہو جائے گا کون کے بغیر ہزم ہو جائے گا چیٹ میل چیٹ میل کو بھی نا لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا چیٹ دے کہ بس صبح سے سٹارٹ ہوئے اور بس پر رات تک اتنی کیلریز دے دی کہ ہفتے کی محنظ زائی کر دی اور چیٹ میل میں یہ بھی کونسپٹ ہے کہ بس آج چیٹ میل لے نا کم کچھ بھی کھا سکتے ہیں نہیں پروٹین کو ہی ریشو بڑھائیں وہ کلریز آلماست ڈبل اپلے سکتے ہیں لیکن رکھنی پروٹین ہی ہے یعنی کہ اپنی گوشت اور اس کی قوانٹی کو ساتھ رکھنا ہے کاربز لے لے اس دن لیکن اس کے ساتھ اپنے پروٹین بہت سارے لوگ کھا رہے ہیں ایمٹی کلریز کھا رہے ہیں سموہ سے پکوڑے اس طرح کی چیزیں ہمارے تو سینڈوچز بی ایسے ہوتے ہیں کہ بریڈی برد ہوتی اور بیچ میں بیچاری ایک بار ایک سی لائن میونیس کی جا رہی ہوتی ہے یا کسی چکن سپرٹ کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں پروٹین کانٹنٹ زیادہ نہیں ہوتا اور یوریک ایسے جن کو ہے انہوں نے تھوڑی سی اتیاد کرنی ہے بلکہ انہوں نے ریڈ میٹ سے اتیاد کرنی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یوریک ایسے بڑھ گیا تا ساڑھے ہوتے پاہ دے گیا کہ یوریک ایسے بڑھ گیا تو یہ کہ یوریک ایسے بڑھ گیا وہ یہ بات غور سے سن لیں سمجھ لیں کہ انہوں نے ریڈ میٹ کا پورشن نہیں بڑھا کیونکہ اس میں پروڑین زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یوریک ایسے زیادہ ہوتے ہیں اور اچھی خبر جن کو کولیسٹرول قائچ ہوئی بلکہ جو کولیسٹرول والے ہیں اور جو فیٹی لیور والے ہیں وہ کھائیں کیونکہ فیٹی لیور اور ڈس لپیڈیمیا کی وجہ جس کی وجہ روٹی چاوال فروٹ مٹھائی ان کا استعمال زیادہ ہے تو آپ نے ان کو رسٹرک کرنا ہے اور میں تو یہ فیٹی لیور کے پیشنٹ کو تو زید پہ میں مطن اور بیف لکھتا ہوں اور وہ پیرے بیلے ہیران ہو جاتے ہیں ہمیں تو بند کروائے واد ہم نے کہا سر جی جو اصلی وجہ ہے وہ کارگوہیڈرٹس ہے کارگوہیڈرٹس کو رسٹرک کرنا ہے اور مطن بیف اور یہ تکے شکے کارگوہیڈی فیٹس اور پروٹین بڑھانی ہے کلے جی بھی سوپر فوڈ ہے وہ بھی کھا سکمی اور اتنی زیادہ پروٹین ہو جائے گی گردے تو نہیں خراب ہوگی یہ بڑا اچھا سوال کیونکہ دیکھیں ہم بار بار ہماری کوشی ہے کہ آپ کے شکوکوشو بات ہم ختم کرے نمبر ون کاؤز گردے فیل ہونے کی ڈائیبیٹیز ہے جس کی وجہ جس کی وجہ کاربوہیڈرٹس کا زیادہ انٹیک ہے ہائپر انسونیمیہ ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ ڈائیٹ میں جو پروٹین ہے اگر وہ ہم صحیح قانٹیٹی میں لیں گے تو اس کا انسولین انڈیکس زیادہ نہیں ہے تو انسولین کے لیول کو نیچے لے کی آئیں گے تو آپ اگر لانگ ٹرم لوگ کارب ڈائیٹ پر رہیں گے تو آپ کے گردے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ پروٹین نمبر ون کاؤز نہیں ہے گردے فیل ہونے کی دائیبیٹیز ہے جو ہوتی ہے کارب ڈائیٹز زیادہ لینے کی وجہ سے اچھا یہ تو ہو گیا ڈائیٹ سے ریلیٹیڈ اور اب چونکہ جیمز بند ہوں گے چھٹی ہوں گی لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو ایکسرسائز کے لیے گھر میں ہٹ ورکاوٹس کر سکتے ہیں ہائی تنسیٹی انٹرول ٹریننگ جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں یہ ایسی ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں آپ فل آل آؤٹ آجتا آجتا سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر فل سپرنٹ مارتے ہیں فل تیجی سے اپنا ہارٹ ریٹ اوپر لے کے جاتے ہیں پھر ہارٹ ریٹ نیچے آتا ہے پھر اوپر لے کے جاتے ہیں اس کے ذریعے آپ اپنے میٹابلزم کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا میٹابلزم فاسٹ ہو جائے اور آپ کیلریز کو برن کر لیں اور اس میں آپ وک کو انٹرولز بھی کر سکتے ہیں آپ نے ایک پیچ لیکن ان تین دنوں میں ایکسرسائز ضرور کرنی ہے یہ چھٹی صرف اید کی ہے ڈائیٹ اور ایکسرسائز دے چھٹی نہیں ہے لکت خلق لائے انسان افیق کا بدھانا یہ بار بار کا ہے تو ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کی ہے تو مشکت کرنی ہے پوری کائنات مشکت میں ایک انسان جو عام پسند ہو گئے ساری کائنات کی بیماریاں اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہیں تو اس کو اپنے آپ کو بچانے کیلئے حرکت میں رہنا پڑے گا کیونکہ حرکت میں برکت ہے بہت ہے میرے خیال سے آج کیلئے کافی ہے اور ڈائیٹ کے بارے میں کیا ڈائیٹ کرنی ہے میرا خیال آپ لوگوں کو بالکل سمجھ آگے ہو گیا ہو گا ویڈیو کیسے لگی اس کو لائن کرنا بھولیے گا ویڈیو کو شیئر کرنا بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا اور ڈائیٹ کرنا اور ہم دعاو میادرکیگا تایکیو اپنا خیال اللہ حافظ